شان رمضان محمد عمران بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ نماز آنکھیں باندھ کر کے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بتائیں گے انشاء دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب نماز پڑھی جا رہی ہے امام کے پیچھے ایک رکعت رہے جاتی ہے اور امام سلام پھیرتے ہیں پھر پیچھے سے غلطی سے وہ بھی سلام پھیرتے ہیں جس کی رکعت رہے جاتی ہے تو اس کو کیا کرنا دی اسے بعد میں یاد آتی ہے میں نے تو ایک رکعت پہنی ہے ٹھیک ہے دوسری رکعت میں جوائن کیا امام کے سلام پھیرتے ہیں غلطی سے سلام پھیرتے ہیں غلطی سے سلام پھیرتے ہیں تو کیا اس کی صورت نکلی جا سکتی ہے امام سے بھی غلطی بھی یہ ہے صرف نہیں نہیں صرف ان سے یہ جماعت میں ہاں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے چلے ایک اور السلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ کا جی جی کیا سوال ہے میں سوال ہی ہے جو ستوے پارے میں جو غجہ دوسللہ حق کا جہادی جو ایتا تھزا آتا ہے وہ کچھیں نہیں کرنا چاہیے وہ مقتیت سے نظام دینے سے سوال ہے ٹھیک ہے چلے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام بائٹ اپ کیسے ہیں جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں بلوچ سلام سے بولا ہوں قدیر آمد رضا قادری مقتی محمد سویل عظام جدی سے میرا سوال ہے کہ جب مجھے روزہ ہے تو اس وقت کیا ہم نصوار پی سکتے ہیں کیا نصوار پینہ روزہ سے ٹھوڑ جاتا ہے نصوار 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 پینے سے روزہ ٹھوڑ جاتا ہے نہیں ہاں جی ہاں جی ہاں کمال ہو گیا ہے کیا سوال چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم جی جی والیکم السلام اسپیشلی پوچھا بھی آپ سے یہ کیا ریایت کوئی نرمی کوئی جی السلام علیکم کیا سوال ہے آپ کا جی والیکم السلام میرا سوال ہے علماء کرام سے جی پوچھے جی میرا یہ سوال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قربہ اصل کرنا جاتا ہوں سبحان اللہ تو اس میں کیا سوال ہے کہ اس کے لیے کیا کروں چلیں علماء مجھے کوئی وزیفہ بتا دے یا کچھ اور چلیں چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم سوال علیکم سلام جی کیا سوال ہے خاتون جی میرا سوال ہے جو نماز میں میں نے سونا ہے جو سنتے ہیں نماز کی جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہیں صحیح تو جو فرض ہے وہ اللہ پاک کے نام کے ہیں صحیح تو جب ہم نعیت کرتے ہیں نا اللہ پاک کا نام نیتے ہیں فرضوں میں صحیح جو آپ سنتوں کی ہم نیت کریں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں اللہ باک کے ساتھ ساتھ چلیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم کیا سوال ہے آپ کا صحیح بتائیں گے چلیں انشاءاللہ چلیں دے دیں گے نمبر دے دیا کریں دوبارہ وہ شکوہ ہوتا ہے حضرات چلیں السلام علیکم السلام علیکم جی آپ کا کیا سوال ہے ایک صاحبہ جو خود شرعی فقیر ہیں کیا ان سے بھی صدقہ فقیر ہیں دینا جو خود شرعی فقیر ہیں کیا وہ بھی فطرہ دے گا صدقہ فطر صدقہ فطر چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم جی کیا سوال ہے سر میرے دو سوال ہیں دونوں پانی سے متعلق ہیں پوچھیں ہم لوگ ٹینکر ڈلواتے ہیں تو بعض وقت پانی جو ہے وہ کسیلا سا یا کڑوہ سا ہوتا ہے صحیح اب اس کو استعمال تو ہر جگہ کرتے ہیں تو وضوح میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو بعض وقت ذائقہ موں میں گھول جاتا ہے ایک تم وضوح میں اچھا وضوح میں لائقہ محسوس ہو جاتا ہے جارے کلی بھی کر رہے ہیں جو لائن کا پانی آتا ہے ہمارے گھروں میں وہ کلیٹی وائز بہت آلت کو ہوتا نہیں ہے کیا نہیں ہوتا کلیٹی وائز بہت اچھا کلیٹی وائز بہت صاف نہیں ہوتا آل رائٹ اچھا اس میں کیا سوال ہے لیکن ہم اس سے ہاں وہاں تو لیتے ہیں وضوح بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس سے پیتے نہیں ہیں ٹھیک ہے پیلے کے لئے تو اندازی بات ہے اوبالتے ہیں چھانتے ہیں ہوتا اچھا بہت سار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کو پی نہیں سکتے اس سے وضو بھی نہیں ہو سکتا آجا چلیں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم جی السلام ہلو السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم میرا سوال ہے کہ جو ترابیہ پڑھائی جاتی ہیں داتا صاحب کے دربار جو ہے پہلے بھی میرا خیال یہ سوال ہو آپ کے پہلی بھی کال آئی تھی نا جواب دیا تھا اس کا تو آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا ہم نے جواب دیا تھا آپ نے پھر کیا ہم پھر دے دیں گے کوئی بات نہیں ہے اسلام علیکم جی کیا سوال آپ کا میرا دو سوال ہیں ایک نماز کے متعلق ہے کہ اگر امام صاحب سنتے نہ پڑھیں تو وہ جماعت کرا سکتے ہیں زور کی اور دوسرا سوال ہے کہ یہ تخت پوش جو جائے نماز بنی ہوتی ہے لکڑی کی کیا عورت اس کے اوپر نماز پڑھ سکتی ہے اچھا تخت پر جا نماز اور اس پر عورت کی نماز ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ جی بیٹا میرا یہ سوال ہے کہ میرے سارے مفتی صاحب آن کو پہلے تمہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جو برکتو میرا سوال یہ بیٹا کہ جو چار فرض ہوتی ہیں جیسے اثر کے ٹھیک ہے تو اس میں جس نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا اور ان کو جیسے ہم پہلی رکعت پڑھ کے الحمدللہ امین تک پھر اس کے بعد ہم سورہ قدر پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا تو پھر ان کے لیے کیا چیز کس طرح وہ اس کو مکمل کریں گے جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ سورہ فاتحہ تک آتا ہے ان کو یہ کہہ رہی ہیں آپ جی جی ہم سورہ ملا لیتے ہیں ہم سورہ ملا لیتے ہیں وہ نہیں ملا سکتے ہیں یہ کہہ رہی ہیں آپ جی جی ٹھیک ہے یہ کہہ رہی ہے سورہ ہم ملا لیتے ہیں وہ نہیں ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے بتائیں گے نشاءالبا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم decided جی کیا سوال ہے آپ کا جو ہم نبینا آدمی ہیں یہ کیا ہم جو زکاة لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں زکاة لے سکتے ہیں یا نہیں یہ ہے جو امام ترابیوں میں بھول جاتے ہیں ہم لوگ ایک رکعت دو رکعت بڑھا کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ترابی میں بھول جاتے ہیں تو کیا دو رکعت پڑھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا مطلب اچھا ترابی میں کبھی بھول گئے تو دو رکعت پڑھ کے تیسری میں کھڑے ہو گئے اوکی اس حوالے سے کیا حکم چلیں ایک اور کالر السلام علیکم جی السلام علیکم کیا سوال ہے جناب جی میں سمبھا سوات کر دوں میرے دو سوالیں ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی کی دوست کو پیسے دیئے تھے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ لوٹا سکے اس کی پوزیشن میں جانتا ہوں کیا میں اس کی نیت کر سکتا ہوں زکاة کے پیسوں میں کہ وہ زکاة میں چلے گئے ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا قرض تو کیا اسے زکاة میں ڈالا جا سکتا ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی میرا دوسرا سوال جی آپ کا دوسرا سوال کیا ہے بتائیے ہمارے جو آفیس ہے جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پہ نماز جو ہے نا پانچ ٹائم نماز نہیں ہوتی اچھا لیکن زہر کے ٹائم صرف جماعت ہوتی ہے کچھ بندے ہوتے ہیں بیس تیس پچاس بندے جو جماعت کرا لیتے ہیں صحیح وہاں پہ جمعہ کے لیے بھی ہم باہر سے پھر مولوی لے کر آتے ہیں وہ جمعہ بھی پڑھا تھا وہاں جمعہ ہو سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے جمعہ اچھا اور کوئی نماز نہیں ہوتی صرف زہر کی نماز ہوتی ہے اور جمعہ کے لیے ہم جو ہے لے کر احتمام کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے زہر پابندی سے ہوتی ہے تو جمعہ کے دن جمعہ کا احتمام کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم سوالیکم اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیا سوال ہے آپ تو سر میرا سوال ہے کہ عمرہ جانے کے لیے کسی سے احرام مانگ کے عمرہ کر سکتے ہیں کسی سے احرام لے کے احرام ادھار لے کے اس سے عمرہ ہو جائے گا احرام ادھار لے کے آپ کہہ رہے ہیں کسی سے ادھار نہیں کسی سے مانگ میں مانگ گئے ایسا ہی مل کو یہ حبا کر دیا آج چلیں بتائیں گے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال ہے کے ساتھ کرلہ لگانا جائز ہے کہ نہیں روزے کی حالت میں بالوں پہ کلر بالوں پہ جی جی بالوں پہ کلر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا سوال ہے اور ہے کہ پردے کے بارے میں کہ ماریانہ گاؤں ہائیٹر گاؤں میں کھلے کھلے گھار ہوتے ہیں نہ کوئی سہم بھی ہوتے ہیں یہ سمجھ نہیں آرہا ہے گاؤں میں کھلے گھار ہوتے ہیں تو جی چار دیواری کو انتظام ہوتا ہے جس طرح آپ کو کچھ بان رہے ہیں عورتیں باہر تو جاتی ہیں پردہ کر کے لے کہ وہاں جی مامو ازاد جو انان کی جا دیار پورے خاندان کے خاندان رہتے ہیں نہیں سمجھ نہیں آرہی بات آپ کی جی وہاں اور آپ کیسے پردہ کریں پردے کے مطلق سوال ہے باہر تو پردہ کر کے جاتی ہیں لیکن گھر کھلے بنے ہوئے خاندان بھی پورے پورے رہتے ہیں گاؤں ہیں تو تھوڑا چار دیواری بغیرہ نہیں بنی ہوئی چار دیواری نہیں ہوتی تو کیسے پردے کا تمام کیسے کیا جائے بعض وقت اس میں کجی رہ جاتی ہے کوئی جی السلام علیکم وآلیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا جی پائنچ دن ہوگے مجھے تو سوال کرتے ہیں اس کا جواب نہیں مجھا میں سے اس کے حالت میں عورت بھکر کر کے بکی سکتے ہیں بستر بے جی آپ کیا کہہ رہی ہے بھکر کر کے کچھ پڑ کے میری بہن سنے 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 اچھا بات سنے چار دن سے آپ کا جواب دے رہے ہیں آپ دیکھتی نہیں ٹی وی میری بہن آپ دیکھتی نہیں آپ بتا دیں یہ مرہ مستدنی ہے یہ تو مرہ مستدنی ہے جب میں بتا دیتا ہوں سننے ابھی سننے سن رہی ہیں ہماری آواز آ رہی ہیں جو حالت آپ نے بتائی اس حال میں قرآن شریف نہ دیکھ کر پڑ سکتے ہیں نہ زبانی پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر درود پاک اسمائی الہی یہ تمام چیزیں پڑ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے سمجھ آگئے آپ کو جی بلکہ بس چلے خدا کا شکر کہ آپ کا بھی جواب ہو گیا میں مفتی صاحب گزارش کروں گا جوابات کی طرف آنے کے لئے تاکہ آغاز کیا شکر اللہ کا کہ انہوں نے جواب سن لیا ہاں وہی بات یہ بھی اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے جی مفتی صاحب نا سنتے کیا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کل پھر جواب دینا بڑھتا جی جلیں اچھا ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ آزان کے ساتھ ہی نماز پڑھنا دیکھیں سوال یہ ہونا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ہی کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جہاں کسی نماز کا وقت ہو جائے اور ایک دو میں گزر جائے ایک اتمنان ہو جائے کہ اب پکا وقت ہو گیا ہے تو خواتین جو ہے وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتی ہیں صرف جمعہ مبارک کے لیے یہ ہے کہ جب تک محلے میں جمعہ نہ ہو جائے تو اس وقت تک بہتر یہ ہے کہ زور کی نماز نہ پڑھیں لیکن پڑھ لی تو ہو جائے گی آزان جیسے ہو رہی ہے اس وقت جو ہے وہ نماز پڑھنا تو میں سمجھتا ہوں کہ آزان کے تقدس میں تھوڑا سا توقف کرنے آزان سننے جواب دے دیں پھر آزان کے بعد وہ اپنی نماز پڑھ لیں یہ زیادہ بہتر ہے باران اس وقت بھی پڑھ لی تو ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن آزان کا تقدس ہونا چاہیے اس کو سننا چاہیے جواب دینا چاہیے پھر اس کے بعد کہا کہ دس دن منسز کے مکمل ہو جائے تو گیاروے دن نماز کا حکم کیا ہوگا یہ بارہا بات بتائی جا چکی ہے کہ منسز کے منیمم جو ڈیز ہوتے ہیں وہ تھری ڈیز ہوتے ہیں میکزیمم جو ہے وہ ٹین ڈیز ہوتے ہیں تین سے کم ہو تو منسز نہیں ہے دس سے زیادہ ہو تو منسز نہیں ہے اب خود بتا رہے ہیں کہ دس دن سے اوپر ہو گئے ہیں تو پھر وہ منسز نہیں ہے وہ بیماری ہے استحاضہ بھی ہو سکتا ہے کچھ اور بیماری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے تو دس دن گزرنے کے بعد اب خاتون کو چاہیے کہ وہ نہالے پاک ہو جائیں اور وضو کر کے اب نماز وغیرہ یعنی خسلے فرض کلنے جو بھی ہے پاکیزہ ہو جائیں پاک ہو جائیں اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں روزہ رکھنا شروع کر دیں اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ سویٹر پہنی ہوئی ہے اور پاکٹ میں تذبیح ہے واشنگ چلی گئی ہیں زیادہ تذبیح سے اب دیکھیں لوگوں میں دیکھیں کتنا خیال ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال لگتا ہے کہ پہ تذبیح ہے اس سے تو ذکر ہوتا ہے نا تذبیح سے تو ایک متبر ہو گئی تو اسی لئے انہوں نے پوچھا کہ بھائی اگر جیب میں رکھی ہوئی ہے تو واشنگ چلے گئے تو بارال گناہگار نہیں ہوگے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کیوں جیب میں رکھی ہوئی ہے کوئی اسی بات نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ بار چھوڑ دیں لیکن اگر آپ اندر لے کر چلے گئے تو کوئی کا بات نہیں ہے ٹھیک بلکل ٹھیک پھر جہاں وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ دعا تراوی کتنی رکھتوں کے بعد پڑھنی ہے اور کتنی دفعہ پڑھنی ہے دعا تراوی جو پڑھی جاتی ہے یہ چار رکھتوں کے بعد پڑھی جاتی ہے چار رکھتوں کے بعد کچھ دیر رکنے کو ترویہ کھا جاتا ہے کتنی دفعہ پڑھنی ہے ایک دفعہ پڑھنے کافی ہے ترویہ ہو جائے گا ایک سے زائد دفعہ بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں اور یہ دعا نہ پڑھیں اس کی جگہ کوئی اور دعا مانگنا چاہے معصور دعا تو وہ بھی کر سکتی ہیں یہ پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے پھر جائے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ تشہد میں کس لفظ پر انگلی کھڑی کریں جب اشہد اللہ ہم کہتے ہیں تو اللہ پر انگلی کھڑی کرنی ہے اور جب اللہ اللہ کہنا تو اس پر انگلی کو ہم نے دوبارہ سیدھا کر دینا ہے پھر جائے وہ سوال پوچھا بہن نے کہ بچہ سولہ سترہ سال کا ہو گیا اور اس کا حقیقہ نہیں کیا تھا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سات دن کے اندر حقیقہ کرنا ہوتا ہے اب تو نہیں کر سکتے تو لوگ غلط کہہ رہے ہیں اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ ساتھمیں دن حقیقہ کرنا مستحب ہے سنت مستحب ہے لیکن یہ بات غلط ہے کہ اس کے بعد نہیں کر سکتے زندگی میں جب بھی حقیقہ کریں گے حقیقہ ادا ہو جائے گا حقیقہ کرنا سنت مستحبہ ہے فرض یا واجب نہیں ہے کوئی نہ بھی کرے تو گناہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے استطاعت نہ ہو تو کرز نہیں لینا چاہیے حسب استطاعت ہی کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے نہیں کیا آپ استطاعت کرنا چاہتا ہے کر لے زندگی کے اندر اندر کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے یہیں پر ایک بریک ناظرین اکرام بریک کے بعد آپ کے لائف ٹیلی فون کالز کے سوالات کے جوابات مفتیان اکرام کے ساتھ جی وارکم بیک ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں علماء اکرام دے رہے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات جی وفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ایک بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا کیا طریقہ ہے برادر محترم بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو نماز سب سے بڑا قرب ہے اللہ تعالیٰ کا پھر اس کے بعد جو برائی ہیں نا معاشرتی برائی ہیں زندگی کے اندر کسی سے حسد کی نا اور تکبر اور یہ چیزیں کوشش ہمیں یہ کرنے چاہیے بحث انسان کے ہم کرتے ہیں اور لاعلمی میں بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اقرابتداروں کے حقوق بھی ہم سے تلف ہوتے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ ان سب چیزوں سے گریز کریں مجاہدے کی کیفیت ہو اور نفس کشی کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شریعت پر ہم پوری طرح سے عمل اس طرح سے کریں کہ رب ہم سے راضی رہے اور ہماری خواہش یہ ہو کہ میرے رب تو ہم سے راضی رہے یہ قرب ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو ذکر الہی کی صورت میں ہر فرض نماز کے بعد جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھئے اس کو ذکر کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں ورد کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہترین طریقہ ہے پاکیزگی قلب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بالوں میں روزے کے حالت میں ہم کیا ڈائی کر سکتے ہیں رنگ لگا سکتے ہیں رنگ سکتے ہیں اس میں علماء کی طرف سے اجازت ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے حرج نہیں ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ افتار کے بعد اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے بالکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد افتاری سے پہلے کی دعا اصل میں جو طریقہ کار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہے اور جو اللہ امہ انہی لکا سمت و وابی کا آمن تو والے کا توکل تو علا رزقی کا افتار تو پڑھتے یہ سارے ماضی کے سیغے ہیں ہم چونکہ عربی اکثر نہیں جانتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ کھولنے سے پہلے کی دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو جب ہم کسی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر اور شکر کی صورت میں کھا لیتے تو اس کے بعد اس کے شکرانے کی صورت میں ہے کہ اللہ امہ لکھ سمت و وابی کا آمن تو تیرے لئے ہم نے روزہ رکھا اور تیری رزق سے ہم نے افتار کیا یہ ماضی کے سیغے ہیں یہ بعد میں پڑھے جاتے ہیں بلکل ٹھیک ناکس صاحب ماشاءاللہ اس کے بعد بہاولپور سے یہ سوال ہوا کہ صدقہ فطر بہاولپور میں کتنا ہے بہاولپور میں کتنا ہے جی 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 تو ہم آپ کو پاکستان کا ریل بتا دیتے ہیں جو عام طرح پر بیان کیا گیا ہے گندم کے اعتبار سے تین سو چالیس روپے ہے پھر جو کشمش خجور کے اعتبار سے بہت نہیں ہے باقی آپ پتہ کر لیجیے کہ دو کلو گندم کتنے گیا صحیح آت تین کلو گندم گا نا دو کلو گندم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعتقاف میں بیٹھنے کا طریقہ پوچھا ہے اعتقاف میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آخری دس دن اعتقاف یہ سنت ہے صحیح ٹھیک ہے نا اچھا اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ مسجد میں کرتے ہیں اور خواتین مسجد بیٹھ میں کرتی ہیں یعنی مسجد بیٹھ سے مراد یہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی ایسی جگہ ہو جو نماز کے لیے مخصوص کی گئی ہو اسے مسجد بیٹھ کہتے ہیں نہیں کیا تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں کہ جی اب ہم یہاں پر نماز پڑھیں گے تو اسے مسجد بیٹھ کا جاتا ہے اچھا بیسویں روزے کو بیسویں روزے کو جب مغرب ہو جائے تو مغرب یعنی غروب آفتاب مردوں کو جہاں پر اعتقاف کرنا ہے مسجد میں وہاں پر رہنا ہے اور خواتین جو ہے وہ بیسویں روزے کی جو غروب آفتاب ہے وہ مسجد بیٹھ میں گزاریں گی اور پھر اس وقت تک اعتقاف میں رہیں گی جب تک چاند نظر نہیں آتا چاہے انتیس کو نظر آتا ہے تو اعتقاف مکمل ہو جائے گا چاہے تیس کو نظر آتا ہے تو اعتقاف مکمل ہو جائے گا یہ بات یاد رہے کہ کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اعتقاف بھی ٹوٹ جائے گا اور اعتقاف کی اگر ٹوٹ گیا دو دن کے بعد تین دن کے بعد ان کیس خدا نہ خواستہ تو پھر کسی وقت بھی ایام منیہ کے علاوہ ایک دن روزہ رکھنا ہوگا اور ایک دن اعتقاف کرنا ہوگا ایک مغرب سے لے کر دوسری مغرب تک چاہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے اعتقاف نفلی وہ کسی وقت بھی مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں نفلی اعتقاف ہو جاتا ہے جب تک رہتے ہیں ثواب ملتا ہے اور واپس آ جاتے ہیں تو وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ ایک آنٹی ہے وہ اپنی زکاة انہی لوگوں سے لیتی ہے تو کیا وہ دوسروں کو بھی دے سکتی ہیں دیکھیں یہ تو دوسروں کو وہ دیتا ہے جس کے پاس وافر مقدار میں ہوتا ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ بہت غریب ہے اور اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے سے بھی غریب کو دیتا ہے یہ بہت کم صورتیں ہوتی ہیں لیکن بارل جو آنٹی یہ زکاة لیتی ہے لینے کے بعد اب ان کی ملک ہو گئے اب ان کی مرضی ہے کہ وہ آگے دیں یا خود خرچ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کرنا کیسا ہے کلبی سوال آیا تھا ہم نے کلبیس کا جواب عرص کیا تھا کہ روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے باریک اجزاء جو ہے وہ ہلک میں چلے جاتے ہیں اگر ہلک میں چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں کسی نے اتنی احتیاط کے ساتھ کی کہ اندر ہلک میں ذرے نہیں گئے کوئی جز بھی نہیں گیا تو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن بلا وجہ روزے کو سٹیک پر لگانا مکروح ہے بلا وجہ جو ہے ٹوٹ پیسٹ کرنا مکروح ہے مسواق کرنے لیکن مسواق میں بھی یہ احتیاط کریں کہ ریشے ہلک کے اندر نہیں جانے چاہیے پھر جائے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جس رکن میں جہاں نظریں رکھنے کا حکم ہے ایسا کرنا چاہیے لیکن اگر کسی کو آنکھیں بند کرنے میں خوشو و خضو زیادہ محسوس ہوتا ہو پریشان نظری سے بچتا ہو اس کیفیت کے ذریعے پھر اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیں کیونکہ خوشو و خضو کی اہمیت بہرحال زیادہ ہے پھر جائے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ مسبوک ہے مسبوک کہتے ہیں یعنی جس کی کوئی رکت رہ گئی ہو وہ امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جب اگر اس نے غلطی سے لینا ہنس پڑھنا سینہ پھیرنا اس طرح کا کوئی کام اگر اس نے نہیں کیا نماز توڑنے والا تو فوراں سے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور نماز مکمل کر لے نماز ہو جائے گی اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ سترمیں پارے میں بھائی نے کہا کہ سجدہ آتا ہے یہ بلکل آخیر صفحے میں آتا ہے یہاں پر آتا ہے یہاں پر آتا ہے تو وہ کیوں نہیں کرتے تو میرے بھائی وہاں پر لکھا ہوا تھا اند الشافعی وہ امام شافعی کے نزدیک ہے ہمارے نزدیک وہاں پر سجدہ واجب نہیں ہے اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا کہ نسوار روزے کے درمیان استعمال کیا جائے تو یہ کیسا ہے میرے بھائی بلکل جائز نہیں ہے کیونکہ ایسا ہونی سکتا کہ آپ نسوار رکھیں اور اس کا لعاب وغیرہ جو ہے وہ حلق میں نہ جائے یا اس کا ذائقہ نہ جائے ہونی سکتا تو لہٰذا چکتے بھی ذائقہ آتا ہے نا جی جی بلکل تو بلکل آپ جو ہے نا یہ روزے کے دوران نسوار نہیں لے سکتے اور اس کے بعد بھائی نے کہا کہ سنتیں بلکہ بہن نے سوال کی کہ سنت حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام کی فرض اللہ تعالیٰ کے نام کا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تو ہم فرائض میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو سنتوں میں ہم نام کیوں نہیں لیتے دیکھیں بات یہ فرض میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت یا چار رکعت نماز فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مومن خانہ کبھا شریف کی طرف سنتوں میں دعا کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں سنتوں کی صحیح نا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت رسول اللہ کی لیکن واسطے اللہ تعالیٰ کی بلکل واسطے رسول اللہ کے لئے بلکل صحیح بندگی رب اس کے بعد سوال ہوا کہ صاحبہ ہیں وہ شریف فقیر ہیں تو صدق فطر دے سکتی ہیں یا نہیں دیکھیں شریف فقیر تھی اور اگر عیر سے ایک دن پہلے یا عیر کی صبحوں سے پہلے ان کے پاس مال آ گیا تو پھر وہ دیں گی لیکن مال نہیں ہے تو ضائع نہیں دیں گی لیکن اگر وہ دینا چاہتی ہیں کم ہے نہیں بھی ہے دینا چاہتی ہیں تو ضائع صدق فطر ہوتا ہے تین سو چالیس اوپے تو دینا چاہتے تو صواب ملے گا اللہ رب العالمین صواب عطا فرمایا گا لیکن واجب آپ پر نہیں ہوگا ایک سوال یہ ہوا کہ ٹینکر میں پانی ہے اس میں اسمیل ہے تو اس میں وضو وغیرہ کرنا دیکھیں بعض اوقات کہ میکلز بھی اس میں ہوتے ہیں ان کی تھوڑی بہت اسمیلز ہوتی ہے اور وہ پانی کی صفائی کے لیے ہوتے ہیں اگر ایسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اسمیل بدبو آ رہی ہے خدا نہ خاصتا کہ کوئی گندگی ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا جی پھر جائے وہ یہ انہی بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ لائن کا پانی ہے وہ کالیٹی وائز بہت اچھا نہیں ہوتا تو ہم جائے اس سے وضو وغیرہ تو کر لیتے ہیں لیکن پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے تو اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانی پینے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا تو وہ پانی وضو یا غسل کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا جو بھی ایسا کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا بات یہ ہے نجاست دیکھی جائے گی اگر جو ہے وہ نجاست کی وجہ سے آپ پانی نہیں پی رہے تو ٹھیک ہے پھر تو وضو وغسل کے قابل نہیں ہے لیکن اگر آپ صرف جو ہے وہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ تھوڑا سا کڑوا ہو رہا ہے کیمیکل کی وجہ سے یا آپ بہت میٹھا نہیں ہے آپ اس لیے پینے کے لیے استعمال نہیں کر رہے کھارا پانی ہے اس لیے پینے کے لیے استعمال نہیں کر رہے لیکن ہے پاک تو ایسی صورت میں اس سے وضو وغسل ہو سکتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں پھر جائے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا یہ پہلے بھی آیا ہے پہلے بھی ہم اس کا جواب دے چکے کہ کیوں ٹی وی پہ داتا دروار سے تراوی نشر ہو رہی ہوتی ہے برائے راست تو کیا بھائی نے سوال پوچھا کہ زہر کی سنتیں پڑے بغیر امام زہر کے فرض پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا بہتر تو یہی ہے کہ امام کو زہر کی سنتیں کیونکہ موقعہ ہیں پڑھنی چاہیے اور پڑھ کر ہی زہر کے فرض پڑھانے چاہیے لیکن بالفرض ان کیس اگر کسی نے کبھی زہر کے فرض اس طرح پڑھا دیے تو فرض ادا ہو جائیں گے جماعت ہو جائے گی زبردستی امام صاحب کی اوپر تانو تشنیر نہیں کرنی چاہیے لیکن امام صاحب کو بھی چاہیے کہ ایسا کوئی موقع نہ دیں کہ جس سے لوگ کسی کو انقید جب نمائی کریں پھر جائے بہن نے سوال پوچھا کہ تخت پوش پر عورت نماز پڑھ سکتی ہے جی بالکل تخت پوش پر عورت نماز پڑھ سکتی ہے پھر پوچھا جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا نماز میں تلاوت کیسے کریں گی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو کم از کم سورہ فاتحہ اور کوئی اور ایک سورت یاد کر لیں سورہ اخلاص بھی کر سکتی ہیں سورہ کوثر بھی کر سکتی ہیں اور یاد کر کے پڑھیں یہ اجاد نہیں دی جائے سکتی کہ بالکل آپ کو کچھ یاد ہی نہیں اور یا یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھتی رہے ہیں خالی نہیں فرض میں سورت کی تقرار جو ہے یہ مقروح ہے لیکن مقروح تنزیہ ہے کسی نے نہیں پڑھا ہوا اس کے لئے رائعہ بارل لگلے گی لیکن ایک سورت کم از کم ضرور یاد کریں سورہ فاتحہ کے علاوہ اور اس کی بھی تقرار کریں نبالک کی پیچھے تراوی ہو جائے گی یا نہیں نبالک کی پیچھے بالغین کی تراوی نہیں ہوگی نبالک کی پیچھے نبالک پڑھ سکتے ہیں بالغین کی تراوی نہیں ہوگی یہ مسجد میں پڑھاتے تو زکاة لے سکتے ہیں اگر آپ شریف فقیر ہیں تو زکاة لے سکتے ہیں اچھا یہ ایک سوال یہ ہوا کہ کسی دوسرے کو یعنی کرز دیا اور اب زکاة سمجھ سکتے ہیں یا نہیں کسی دوست کو کرز دیا ہے اب وہ دے نہیں سکتا تو کیا اس کو زکاة میں ڈال سکتے ہیں ایسا نہیں کر سکتے دیتے وقت آپ کی زکاة کی نیت ہونی چاہیے تھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ آفیس میں دو بجے زور کی نماز ہوتی ہے تو کیا ہم جمعہ کرا سکتے ہیں یا نہیں بہتر یہ کہ جمعہ مسجد میں ہو تو وہ زیادہ بہتری ہوتی ہے کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جہاں پر بہت سے ملازمین کام کرتے ہیں اور وہاں پر بڑی تعداد ہو وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اجازت نہ ہو بلکہ جا کر مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کریں وہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ عمرے پر جانے کے لیے احرام لے کر جا سکتی ہیں خود کا احرام نہیں کسی سے لے کر اگر جا سکتی ہیں تو کوئی عرض نہیں اگر وہ آپ کی مطلب جاننے والے ہیں تو دے سکتے ہیں تو کوئی مستنی بہتر یہ کہ اپنا لے کر جائیں وہ زیادہ بہتر ہے گاؤں میں رہ کر پردے کے لیے یعنی جو گھر سے بار ہوتے تو پردہ آسانی سے کر لیتے ہیں گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں اندر کیسے پردہ کریں میری بین جتنا بھی ہو سکے دیکھیں کھلے ہوتے ہیں ساری چیزیں ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پردہ نہ کر سکیں پردہ کر سکتے ہیں اور بات یہ ہے بات یہ کہ جو خواتین کرنا چاہتی ہیں وہ گھر میں بھی کرتی ہیں جو نہیں کرتی ہیں تو وہ نہیں کرتی ہیں تو لہٰذا آپ کیجئے اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ ایک بہن ہے کہتی ہیں کہ ایک بیوہ ہے اس کے ترقے میں سے اس کا ایک نہیں ترقہ ہے اس کا ایک بیٹا اور بیٹی اس کی حیات میں انتقال کر چکے ہیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی موجود ہیں پوتے نوازے موجود ہیں تو اب کیا ہوگا دیکھیں چونکہ بیٹا اور بیٹی اس کی حیات میں انتقال کر چکے ہیں اب موجودہ جو وراثت بٹے گی تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان میں ہوگی لیکن پوتا اور نوازے چونکہ یہ ولی عبد ہیں اس لیے یہ وارث سے عبد ہیں تو یہ محروم رہیں گے لیکن محروم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا بیٹی انہوں کو کچھ بھی نہ دیں اس کی عورت کے وارثین کو چاہیے کہ عورت کی جو نوازے ہیں یا پوتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دے یہ بہتر ہے ان کے لیے ایک سوال یہ ہوا کہ قرآن کو موہ میں پڑھنا اور انچی آواز میں نہ پڑھنا موہ میں پڑھیں گے کسی کو آواز نہیں آئے گی تو پڑھنا نہیں کلائے گا کم از کم اتنی آواز ہو کہ آپ کو آئے تو وہ پڑھنا اور وہ تلاوت کلائے گا انشاءاللہ اس کا ثواب بھی دیا جائے گا بچہ گود میں ہو تو رحیل میں قرآن رکھ کر پڑھنا کیسا ہے یعنی گود میں ہے رحیل میں قرآن شریف پڑھا رکھا ہوا ہے عدب و اعترام مرہوز خاتر ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں پھر جائے یہ بھائی نے سوال پوچھا کہ امام تراوی میں دو رکعت کے بعد سلام نہیں پھرنا کادہ اخیرہ پڑھا لیکن سلام پھرنے کے بجائے بھول کر کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہے ایسی صورت مکمی ہے کہ دو رکعت آگے پڑھ لے مکمل کر لے آخر میں سلام پھر لے اور سعیدہ صاحب کی بھی حاجت نہیں ہے چار رکعتیں تراوی ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور پھر جائے وہ ایک بہین نے سوال بہین نے سوال پوچھا کہ احسال سواب کا آسان طریقہ بتا دیں احسال سواب کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی عبادت جس کا آپ نے سواب احسال کرنا چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہے یا اور کوئی عبادت ہے آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوں کہ یا اللہ جو بھی میں نے یہ کلام پاک پڑھا یا عبادت کی ہے نیک آمال کی ہے اس کا سواب حضور جانعی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا حضور کے وسیلہ زیلہ سے تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو پیش کیا قبول فرما اور جس کے لیے بطور خاص کرنا چاہتی ہے اس کا نام لے دیں پھر جو ایک بہین نے پوچھا کہ روزے کا فدیہ کیا ہے وہ ایک صدقہ فدر کی پیدار ہے پھر جو وہ پوچھا گیا کہ روزے میں عمرہ کیسے کریں گے کیونکہ زمزم کا پانی تو ہم روزے میں پی نہیں سکتے تو زمزم شریف کا پانی پینا روزے کے عرقان میں سے نہیں ہے اور دوسرا وہ آپ افطار کے بعد پی سکتے ہیں افطار میں پیئیں یا ساری کے ٹائم پر پیئیں عمرہ بارل ہو جائے گا پھر جو ایک بہین نے پوچھا کہ با جماعت نماز ہو رہی ہے اور ہم مسافر ہیں تو ہم جماعت میں شرکت کریں یا اپنی قصر نماز پڑھیں آپ اپنی قصر نماز پڑھیں اگر جماعت میں شریک ہوں گے تو جماعت میں شریک ہونے کی صورت میں امام کا اعتبار ہوتا ہے پھر امام اگر چار اکت والی نماز ہے تو اس کی پیسے چار اکت پڑھی جائے گی ادان میں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو ادان سے پہلے بھی درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے ادان کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے جبکہ اس کو ادان کا حصہ نہ سمجھا جا رہا ہو یا فرض یا واجب نہ سمجھا جا رہا ہو لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں تو لیٹ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیں لیکن اگر پاؤں نہیں بھی سمیٹے تو گناہ نہیں ہے ادب یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ کر سمیٹ سمیٹ کے پڑھ لی جائے بہت شکریہ آپ ادرات کا کوئی شو میں بھی انشاءاللہ ہم اور آپ ساتھ ہیں بچوں کی انشاءاللہ آپ سرپرستی فرمائیں گے ناظرین اگرام وقت ہوا ازانِ اثر کا کراچی اور اس کے گرد و نواہ کے علاقوں میں ازانِ اثر کراچی سٹوڈیو سے براہ راست فقرِ پاکستان قاری وحی زفر قاسمی صاحب دیں گے ہم نمازِ اثر ادا کریں گے اور اس کے بعد آپ سے ہوگی ہمارے کوئی سیگمنٹ میں ملاقات یعنی معلومات ہی معلومات